سیلسیف ٹی وی کیامرا سیلس این سرویس انسٹا ریلیکشن کے لیے کانٹیک کیجئے سید ملک احمد یا سیم اے کیامرا ار خسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے جے کے گارمنٹس نزد عثمانیہ درکاری مارکے فائز سٹار منس ویر حضری ایٹرن بھی اسی دکان میں دستیاب ہیں چندر مارلشور سرکل ریچور ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہندو طبخے کے سبی افراد کو مکرہ سنکراتری کی شب کامنا ہے پیش کرتے ہوئے آج کی خبر بھی مکرہ سنکراتری پر ہی ہم بنائیں گے اس مرتبہ مکرہ سنکراتری جمعے کو رہے گی آفتے کو یہ لے کر ہندو طبخے میں کافی اختلافات دیکھے گئے بعض افراد نے جمعے کے دن مکرہ سنکراتری منائی اور بعض افراد آج مکرہ سنکراتری منا رہے ہیں اسی کو لے کر ہم بھی آج یہ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ مکرہ سنکراتری کے روز ہندو طبخے کے کئی افراد ندی کو جاتے ہیں اور پنی اصدان کے نام پر اسنان کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ جاتے ہیں وہیں پر کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور ایک خوشی کا ماحول وہاں پر ہوتا ہے ریچو شہر تھے تقریباً 20 کلومیٹر پر دیو سگور کے خریب جو کرشنا ندی واقعہ ہے وہاں پر آج کئی افراد نے اسنان کیا اور کئی خاندان وہاں پر جمع تھے ان لوگوں نے وہیں پر کھانا کھایا اور روٹی وغیرہ ندی کو ارپن بھی کی یہ بھی اطلاع ملی کہ اس اسنان کے دوران دو افراد لا پتہ ہو گئے ہیں اس کی تمام تفصیل آپ کو سنسنی کی خبر میں ملیں گے کرشنا ندی کے بریج کے مطالق ایک اور خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بریج پر ٹرافک جام رہا ایک ہی وقت میں بڑے پیمانے پر یہاں گاریاں جمع ہونے سے بریج کا راستہ ایک دم جام رہا ٹرافک کچھ وقفے کے لیے یہاں پر کھڑی کی کھڑی رہی اور ٹرافک کو کلیئر کرنے میں کافی وقت درکار ہوا بڑی بڑی گاریاں بھی یہاں پر پھسی رہی ساتھی ساتھ موٹر سیکل کارے وغیرہ بھی ایک ہی وقت میں آنے سے یہاں پر پھسی رہی دیکھی گئی بڑی کوششوں کے بعد یہ ٹرافک کلیئر ہو سکی ہے اس بریج کی چوڑائی 20 فٹ ہے اور تلنگانہ آندرہ پردیش سے رابطے کے لیے یہی بریج استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اکثر و بیشتر ٹرافک رہتی ہے یہاں شکتی نگر تھے آش کے کئی ٹرک بھی یہاں سے گزرتے ہیں اور چاوال دھان وغیرہ کے ٹرک بھی یہاں پر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اکثر و بیشتر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پڑتا ہے موسیقی